مزید ویڈیوز کے لئے سبسکرائب کیجئے اور ان نوٹیفکیشنز کے لئے بیل آئیکون پر کلپ کیجئے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں نے مشپیک والنٹریننگز بول کے طرف سے آپ کو شامزید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے سسٹم کی سیڈرائیو کی جو میموری ہے اس کو کیسے آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں دوستو اپنی پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پیج فائل.sys کی فائل کو کیسے مو کر سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہائبر فائل.sys کی فائل کو آپ کیسے مو کر سکتے ہیں دوستو اپنی ویڈیو کی طرف چانے سے پڑے آپ سے ریکویسٹر اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بل کے آئیکن پر بھی کلک کر لجئے ساتھ آگے آپ کو میرے آنے والی لیٹس ٹوڈی کو نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں تو یہ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف دوستو دوستو سب سے بہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے میرے پہلی جو ویڈیو تھی پہلی جو سیڈرائب کی تھی اس کی جو جو میموری تھی وہ تھی یہ جو پر میں نے ٹوٹل یوزج لکھایا ہے وہاں اور اس کا جو میرے پاس بیانا تھا وہ یہ تھا لیکن وہ باقی فائل جو باقی ڈیٹا جو تھا باقی سپیس جو تھی وہ سمجھ میں نہیں تھی آ رہے کہ وہ کدھر گئی تو اس کے بعد میں نے وہ پیج فائل کی جو فائل ہے اس کو موک کیا ہے اس کو موک کرنے کے بعد میرے پاس جو میموری بنی ہے جی وہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ 34.7 جی پی ہے اور اب ہی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کے مزید جو ہے تقریبا پھر میموری جو ہے وہ کیسے مزید ایکسٹینڈ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے دوستو پہلے یہاں پر تو میموری نہیں ہے وہ فائل جو جس کو ہم نے رموم کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر ہے ویو پہ آتا ہوں اور اس کی ہیڈن فائل جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں فولڈر اپشن کو چینج کرتا ہوں شو ہیڈن فائل فولڈر این ڈرائیورز این اوکے اب دکھیں دوستو یہ ہے ہائپر فائل ڈاٹ ایسو ایس یہ فائل ہے اس کو ہم رموم کرتے ہیں رائٹ کلک کر کے میں اس کو ڈلیٹ آہ سوری آہ رائٹ کلک اینڈ ناو ڈلیٹ اب دکھیں یہاں پر ٹرائی گین کی اپشن آ رہی ہے تو اس کو ہمیں through cmd کے ذریعے اس کو رموم کروں گا تو تو cmd کے ذریعے رموم کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگی cmd command تو میں یہاں پر cmd سرچ کرتا ہوں cmd انٹر دوستو یہاں پر ہم لکھیں گے power cfg.exe-h of میں لکھتا ہوں cfg اس کے بعد لکھتا ہوں .exe slash .exe 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 now اس نے کہا کہ یہ کچھ نہیں کرے گا unable to performance کیونکہ یہ ونڈو کی فائل ہے اس کے لئے ہمیں administration rights چاہیے ہوں گے تو میں اس کو administration rights کے ذریعے چلاتا ہوں تو سرچ کرتا ہوں cmd and now right click on this right click open file location پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ میرے پاس نہیں آ رہی ہے اور اس کو میں right click کر کے run as administrator کرتا ہوں and yes اور دوبارہ سے وہی کمانڈ لکھتا ہوں cfg space dash space sorry dot exe space dash h space o double f enter sorry invalid parameter میں دوبارہ کرتا ہوں اس کو اس کو میں دوبارہ سے کرتا ہوں دوبارہ سے کرتا ہوں پور پاور cf g dot exe اس کے بااد dash دوستو یہاں پر آپ دیکھیں اس نے کچھ نہیں کیا جو ساری کمانتی وہ اس نے کر دی تھی دوستو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کیا ہے جی یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے دیکھنا ہے جی انڈ انٹر ٹائپ کرنی ہے سی ایم ڈی میں پاور سی ایف جی ڈاٹ ای ایکس ای سپیس ڈی ایچ سپیس او ڈبل ایف اب دیکھیں یہاں پر جو ہے سوری یہ اور یہ ایک سپیس ہے اس کے بعد یہ دو سپیس ہیں ٹھیک ہے دوستو آپ نے سپیس ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کمانڈ کو ڈن کرتا ہے جیسے آپ ڈن کریں گے اس کے بعد اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے ری سٹارٹ کرنا ہے تو دوستو ملتے ہیں ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے ری سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ڈرائیب کی جو سپیس تھی وہ اسی 34.7 جی بی اور ابھی دیکھیں ہے 36 سوری 34.7 جی بی اور ابھی ہے 36.2 جی بی اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ یہاں پر کوئی بھی ایسی ہائیپر کے نام کی فائل ہائیپر.SYS کی فائل موجود نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستو کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سٹیوشن ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے اپنا خیار رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ